السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں حب الوطنی کی یعنی اپنے وطن سے محبت کی کوئی پاکستان سے ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان میرا ملک ہے پاکستان میرا وطن عزیز ہے میں اس کی مٹی سے جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں کسی کا تعلق کسی اور ملک سے ہوگا تو وہ اپنے ملک کے بارے میں اسی طرح کہے گا تو یاد رکھیں اپنے وطن اور اس کی مٹی سے پیار اور محبت کرنا یہ ایک فطری عمل ہے اور اسلام نے بھی اس فطری عمل کو قرآن کریم میں اس کا اظہار موجود ہے یعنی جس طرح انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کر کے سورة النساء میں سورة النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیہ نمبر 66 اگر آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ نساء کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اگر ہمیں اگر کہیں ہم نے حکم دیا ہوتا انہیں کہ قتل کرو اپنے آپ کو یعنی نکل جاؤ اپنے گھروں سے عمل کرتے اس حکم پر مگر تھوڑے ان میں سے ولو انہ کتبنا علیہم اگر فرض کر دیتے ہم ان پر تو اس بات کا اظہار یہاں ملتا ہے کہ اپنے گھروں سے نکلنے کا عمل یہ نہیں کرتے یعنی کہ ایک نیچرل محبت ہوتی ہے انسان کو اپنی دھرتی سے اپنے گھروں سے اپنی زمین سے تو یہ ایک فطری محبت ہے اسی وجہ سے جب محاجرین نے اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کے لئے چھوڑا تو اس کو اللہ تعالی نے کتنا ان کو عالی مقام عطا فرمایا کہ اپنے وطن کو چھوڑ دی اور وطن بھی کوئی عام وطن نہیں جا اللہ کا گھر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جہاں پر مکہ معظمہ میں قابت اللہ ہے وہ گھر چھوڑا محاجرین نے اور دوسرے وطن کی طرف اللہ اور اس کے رسول کے لئے حجرت یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے ہم اور آپ تو اس بات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑا ہو دیکھیں نا آپ کتنے ہی لوگ ہیں پاکستان انڈیا میں بارڈرنگ ویلیجز میں عباد ہیں کہتے ہیں جی پارٹیشن سے پہلے ہم ادھر جایا کرتے تھے آج بھی لوگ زندہ ہیں کہتے ہیں ہم بچے تھے ہم ادھر جایا کرتے تھے کسی کا چاچاو آ رہتا ہے کسی کا مامو آ رہتا ہے اچھا کچھ لوگ پارٹیشن کے بعد آ گئے اچھا کچھ لوگ ان کی ریلیجز چیزیں دوسری طرف سرط پا رہے ہیں اب سکھ برادری اٹھا کے دیکھ لیں ان کی ریلیجز پلیسز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں تو ابھی حکومتی لیول کے اوپر سکھ برادری کے لیے آسانی کی گئی ہے کہ وہ آ کے اپنی ریلیجز جگہوں کو وزٹ کر سکتے ہیں بہت خوش ہیں وہ اس بات پر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں پرسنلی ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ہندوستان موو ہو گئے امریکہ میں ملاقات ہوئی ان سے وہ کہتے ہیں ہم لاہور میں پیدا ہوئے تھے لیکن پھر وہ کوئی بعد میں امریسر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا کہتے ہیں ہم جایا کرتے تھے شروع شروع میں تو پھر اس کے بعد معاملہ اینیوے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی امن و آمان دے کبھی سوچتا ہوں میں کہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ ڈیفینس سسٹم کے اوپر لگ جاتا ہے اگر یہ نیبرنگ کنٹریز امن و شانتی سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے معاملات میں ٹانگ نہ آڑائیں دخل اندازیاں نہ کریں تو یہی پیسہ عوام کی بہبود کے لیے بھی لگ سکتا ہے یہ ٹریڈ کو فروخ دینے کے لیے بھی لگ سکتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں کتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہ پیسہ جو عوام کی بہبود کے پر لگ سکتا ہے عوام کی تعلیم پہ فروخ پہ لگ سکتا ہے ریسرچ پہ لگ سکتا ہے اللہ ہدایت ہے اور فالدو کی لڑائیاں بے تکی کوئی تک نہیں بات ہو رہی تھی حب الوطنی پر تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے انسان کا اپنا وطن ہو اس کے اندر ایک اس کو سکون ملتا ہے وہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں جب وہ واپس آتے ہیں ساری زندگی باہر کے ملکوں میں کام کیا لیکن جب واپس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اپنا دیس اپنا دیس ہے اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک بھی موجود ہے ترمزی شریف کی روایت ہے کہ تم میں سے جس نے بھی صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو من اصبح مینکم آمینن فی سربیہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بلکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے پاس موجود ہو تو گویا اس کے لئے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے کیا خوبصورت بات خوبصورت بات سبحان اللہ اچھا ایسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے مدینہ کی طرف لوٹتے ہیں اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے ہیں کوئی دوسرا جانور ہوتا تو اسے بھی ایڈ لگاتے ہیں یعنی کہ جلدی پہنچے نا گھر یہ صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1802 کہ اذا قدم من سفر جب سفر سے واپس آتے تو پھر یہ معاملہ اچھا اسی طرح حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مدینہ کی فضیلت وطن سے محبت کی مشروعیت اور وطن کے شوق پر ایک دلیل ہے یہ اس رائے کا اظہار ابن حجر نے فتح الباری جو شرح صحیح بخاری ہے اس کی جلد نمبر تین صفحہ 783 پر کیا ہے اسی طرح امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح ابن بطال میں کہ یقیناً اللہ نے جانوں کو وطن کی محبت اور اس کی طرف رقبت اور شوق پر پیدا کیا ہے اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور یہی بہترین نمونہ ہے تو شرح ابن بطال کی جلد چار صفحہ 435 پر اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ نے اس کے بعد ورقہ بن نوفل سے ملاقات کی یہ واقعہ بخاری اور دیگر کتب میں بھی مذکور ہے کہ محدث امام سہیلی رحمت اللہ علیہ اس واقعے پر تفسیرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس کا ذکر فتح الباری جلد بارہ صفحہ 450 پر ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وطن کی مفارقت جان پر کتنی گرہ اور مشکل گزرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ سے یہ بھی سنا کہ مکہ کے لوگ آپ کو تکلیف دیں گے آپ کی دعوت کو جھٹلائیں گے لیکن آپ نے پریشانی کا اظہار نہ کیا مگر جب انہوں نے آپ کے وطن سے نکالے جانے والی بات کی تو آپ نے کہا کہ اب ہم مخرجیہ ہوں مجھے نکالیں گے میں نکالا تو اس کو جاتا ہے جو وطن میں امن کو ہرٹ کرے میں تو امن و آشتی اور رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں بھلا مجھے کیوں نکالے گی میری قوم تو اسی وضعہ سے جب رسول حقہ معظمہ سے حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے ترمزی شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث نمبر 3925 کہ واللہ خدا کی قسم اللہ کی قسم اے مکہ بے شک تو سب سے بہترین اللہ کی زمین ہے اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین ہے اگر تیری قوم مجھے تجھ سے نہیں نکالتی تو میں کبھی نہیں نکلتا وَلَوْ لَعَنِّي اُخْرِجْتُ مِنْكَا مَا خَلَجْتُ اسی طرح طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ انسان دم کرتے وقت اپنے وطن کی مٹی کو استعمال کرے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کرتے وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ ہماری زمین کی مٹی اور ہمارا باس تھوک ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کو شفا ہو تُرْبَتُ وَرْضِنَا اچھا یہ بخاری شریف میں حدیث فائف سیون فور سکس ہے اچھا ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ علامہ بیداوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک طبی مباحث اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تھوک یعنی کہ لعاب کا ایک کردار ہے مزاج کو تبدیل کرنے اور معتدل بنانے میں اسی طرح وطن کی مٹی کے اندر بھی تاثیر موجود ہے مزاج کی حفاظت کرنے اور نقصان کو ہٹانے میں اللہ کے حکم کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ دھرتی پر یقین کر کے بیٹھ جاؤ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کیونکہ وہ جو ہندوانہ ایک رسم وہ ذہنیت ہو جاتی ہے نا وہ دھرتی ماں ہے اور دھرتی فلانہ ہے اور وہ دھرتی کو کچھ سمجھ لیتے ہیں نا نا ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے یہ زمین بھی تمہارے پاس اللہ کے حکم سے ہے تو چیزوں کا کرنے والا کون ہے اللہ ہے یہ بات یاد رکھنا اپنے عقیدے مت خراب کرنا اس چکر پر اچھا اسی طرح کئی صحابہ سے وطن کی محبت منقول ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ آئے تو اپنے اصلی وطن مکہ کو یاد کر کے انہوں نے کچھ عشار پڑھے جس کا ذکر بھی پھر کتابوں میں ملتا ہے کہ اے کاش کیا میں مکہ کی اسخر اور جلیل گاس والی وادیوں میں رات گزاروں گا پھر وہ بخاری میں حدیث 3926 میں ہے کہ کیا میں کسی دن مکہ میں موجود مجنا پانیوں کے پاس جا سکوں گا کیا میرے لئے دوبارہ مکہ کی شامعہ اور طفیل پہاڑ جلوہ افروز ہوں گے اسی طرح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کی باتیں سنی تو فرمایا کہ دیکھو اے اللہ جس طرح ہماری اپنے وطن مکہ کے ساتھ محبت ہے اسی طرح ہماری دلوں میں مدینہ کی محبت کو بھی بٹھا دے تو بلوطنی کے تقاضے ہوتے ہیں بلوطنی کا تقاضہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف چودہ آگست کو ڈانس کریں یا جو انڈیا میں رہتے ہیں ہوں پنترہ آگست کو ڈانس کریں یہ بڑا مسئلہ ہے نا خوشی ہوتی ہے مسلمان ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں اسے لگتے ہیں کہ شیعتین چھوٹ گئے ہیں سارے باہر آگئے ہیں تیز دن سے بند تھے اچھا اب تو وہ بھی نہیں اچھا محرم میں تو آپ دیکھیں نا وہ ہر چیز بلیک کر دیتے ہیں ہر چیز بلیک ہو جاتی ہے وہ جو میوزک چینل ہے نا اس کے اوپر مرسیہ لگا دیتے ہیں یہ محرم کا احترام ہے اور رمضان میں کوئی فرق نہیں وہی میوزک چینل پر ڈانس چل رہا ہے میوزک چینل پر میوزک چل رہی ہے ڈرامیڈا اپنی جگہ آ رہے ہیں یعنی جو احترام اس کا لمزان مبارک کا ہے وہ خائصتہ حصتہ سلب کرتے جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ ایک عجیب ہے نا ہمارے پاس اگر خوش ہو تو ڈانس کرو میوزک عورتوں کو سڑکوں پہ لے آؤ بے پردہ کر دو یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں یہ خوشی نہیں ہے یہ ناشکری ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ایمان کی کمی ہے تقوے اور پریزگاری کی کمی ہے کمی ہے حیاء کی کمی ہے بے حیائی کام ہونا ہے یہ وطن کی نعمت پر شکر ادا کرنا نہیں ہے نعمت وطن کی شکر ادا کرنا کیا ہے اللہ کی تعریف کرنا تسبیح کرنا کتنے لوگ ہیں جو یومِ آزادی کے دن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نماز بڑھتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اپنے وطن کے لئے کوئی کام کرتے ہیں اپنے وطن کے لوگوں کیلئے کوئی کام کرتے ہیں یہ کیا ہے کہ تم نے ڈانس نہ شروع کر دیا جب خوشی ہوئی ڈانس شروع ہو گیا دھمال شروع ہو گیا بھانگڑے دالنے شروع کر دیئے ایک عجیب مزاج ہے نا قوم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تمام تعریفیں صلی اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا الحمدللہ اللہ اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم اللہ حزاب وحدہ اور تمام دشمنوں کو اس اکیلے اللہ نے شکستی آپ نے مکہ میں داقل ہو کے صلاة الفتح ادا کی یعنی کامیابی پر ملنے پر بطور شکرانہ نماز بڑھی تو حب الوطنی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس ملک میں قرآن و سنت کے نفاظ کے لئے مخلصانہ کوششیں کریں اور حقیقی معنی میں اپنے ملک کو ایک ایسا ملک بنائے جس میں فلاہ ہو امن ہو امن کا گہوارہ بناو جب تک تمہارے ملک میں امن شانتی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے تو وہ ملک پھر رہنے قابل نہیں رہے گا دیکھ لیں آپ لوگ کیوں ان کے نکلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکنومک کرائیسز ہیں آنیمپلائیمنٹ ہے مواقع موجود نہیں ہے امن نہیں ہے سکون نہیں ہے اللہ اکبر سورہ حج اٹھا کے دیکھیں آپ سورہ حج اس کی آیہ نمبر فورٹی ون دیکھیں نا قرآن کریم آپ کو جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی طرف رجوع کریں تو دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کیا کیا ہم سے باتیں فرمائی ہیں بس یہی ہے ہماری غلطی ہم نہیں پڑتے اللہ تعالی نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی اس سورہ مبارکہ کی آیہ فورٹی ون میں فرمایا کہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اقتدار بخشے ہم انہیں زمین میں تو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکاة اور پھر کیا کرتے ہیں وَأَمَرُوا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرُ اور حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں انجام ساتھ کاموں کا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر ہم تو اپنے گھروں میں نماز قائم نہیں کر پاتے اپنے محلوں میں قائم نہیں کر پاتے اللہ ہوا اکبر دیکھو ملک کی قوانین کی پاسداری کرنا کرپشن نہ کرنا غبر نہ کرنا چوریاں ٹکیتیاں نہ کرنا لوگوں کے مال نہ کھا جانا فائلیں دبا کے نہ بیٹھ جانا جب تک رشوت نہ ملے رشوت کھا کے ڈھکار بھی نہ لینا مظلوم کو پیس دینا اور ظالم کی مدد کرنا جب تک یہ کام اور اس طرح کی اور کام ہوتے رہیں گے یہ معاملے ٹھیک نہیں ہوں گے ملک کی ترقی خوشحالی اور بقا کے لیے اللہ سے مانگتے بھی رہو اور مدد اللہ سے طلب کرتے رہو اور محنت بھی کرتے رہو دونوں تقاضی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللہ مَا سَعَا انسان کے لیے وہی کچھ ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے اب دیکھیں ملک کی افعاج سپاہ ملک کی سرحدوں پر موسم سرما ہو گرحدوں پر موسم سرما ہو گرما ہو جان کی پرواہ کی ہو اپنی خدمات انجام دیتی رہتی ہے وہ خود بھی اللہ سے دعائے مانگتے ہیں قوم بھی اللہ سے دعائے مانگتی ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرما دا ہے وہ محنت کر رہے ہیں تو قوم پر بھی تو یہ ہے نا کہ محنت کرے اللہ تعالیٰ عزت و عبرو جان و مال زمین سب کی حفاظت فرمائے تو دیکھیں حب الوطنی کے حوالے سے عوام میں ایک منکھڑت روایت مشہور ہے جس کے الفاظ ہیں حب الوطنی من الیمان یعنی وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے لہٰذا حب الوطنی کو بیان کرتے وقت ان الفاظ کو حضور کی طرف منصوب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ حدیث معنی کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مشرق اور کافر بھی تو اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو باتیں نہ پھیلائیں جن کی اصل نہیں ہے اور جو باتیں جن کی اصل تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی بہرحال آپ سے گزارش یہی ہے کہ حب الوطنی جو ہے وہ ایک نیچرل پروسس ہے لیکن اس کے لئے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ